نیوز اینکر کی کہانی سنائیں گے بائیس سال کی لڑکی نے کیوں رنگے خون سے اپنے ہاتھ اور ہوگا لاش کے تین ٹکڑے تیس لاکھ روپے کی فروتی تین قاتل کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کرمنلز وہ نیوز اینکر تھی جس کی قابلیت کا لوہا اس کے سینئر بانتے تھے کم وقت میں اس نے شہرت کی بلندیاں حاصل کی لیکن پانچ سال پہلے وہ لڑکی اچانک سے لا پتہ ہو گئی ایکیس اکٹوبر دوہزار اٹھارہ کو اس نے فیس بک پر پوسٹ کیا اور اس کے بعد کوئی پوسٹ نہیں دوہزار انیس میں یوبتی کی غمشدگی کی ریپورٹ گھر والے درج کراتے ہیں اور اب چھے دن سے کوربا کے کس منڈا میں کوربا درنی مارگ میں پولیس والے کھدائی کروا رہے ہیں پولیس والوں کو کسی نے کہا کہ لڑکی کا قتل کر دیا گیا ہے اور لاش وہاں دفن ہے کنکال کی تلاش ہو رہی ہے کیا اس کنکال کی تلاش میں چھپا ہے یوبتی کی غمشدگی کا راز کیا قبر کنکال کی اس مسٹری میں قید ہے درشیم تین دیکھیں اس کا قتل ہوا ہے لاش وہاں دفن ہے پانچ سال بعد لاپتا یوبتی کی تلاش نہ سوشل میڈیا میں وہ ایکٹیو نہ گھر والوں کو ملا بیٹی کا سراغ بینک لون میں قید گمشدگی کا راز ستر فیٹ کھدائی پولیس سراغ ڈھونٹ پائی کنکال سے کھلے گا گمشدگی کا راز کوربہ میں درشیم تھری وہ کہاں لاپتا ہو گئی سال دوہزار انیس اور سال دوہزار تیس ان پانچ سال کے بیچ کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا اس سچ کی تلاش میں پچھلے چھے دن سے ایسے ہی سراغ تلاشا جا رہا ہے آخر کون سے گڑے مردے کا راز باہر آنے کو بیتاب ہے لیکن وہ راز اب تک دفن ہے کوربہ کے کوربہ درری مارگ میں کوہلیا کے پاس یہ کھدائی ہوئی پانچ سال پہلے ایک لڑکی لاپتا ہوئی تھی بطور نیوزینکر جس نے کم وقت میں بلندیاں حاصل کی لیکن دوہزار اٹھارہ سے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے کوربہ کے کس منڈا کی یہ کہانی رہیسے سے بھری ہے نہ سوشل میڈیا پر وہ لڑکی ایکٹیف تھی نہ ہی گھر والوں سے اس کا کوئی سمپرک ہوا گھر والے اس کی تلاش کرتے رہے لیکن ایک سال بعد بھی جب بیٹی کا کوئی پتا نہیں چلا تو دوہزار انیس میں لاپتا لڑکی کے گھر والوں نے گمشدگی کی ایف آئی آر درچ کرائی ریس میں طریقے سے یوٹی دوہزار اٹھارہ میں کوربہ کے کس منڈا سے لاپتا ہو گئی تھی کس منڈا تھانے میں دوہزار اٹھارہ میں ایک مہیلا گم ہوئی تھی اس کا ریپورٹ انیس میں ہوا تھا تو اس کی بیویچنا کرتے کرتے ہم نے جب پھر سے جانچ کرنا شروع گیا کہ فائل کا مطلب کیوں اس پہ ابھی تک دستیاب نہیں ہو پایا وہ کچھ لوگوں سے پوچھتاچ کرائے وہ واپس سے سٹیٹمنٹ لیا گیا ہے اور ہم نے پایا کہ اس میں کچھ ایسے تتیں ہیں جب تک پتہ نہیں چل پایا ہے تو اسی کی کھوجبین میں ہم لگے ہوئے ہیں تیس مائی کو پہلے پچیس فٹ خودائی ہوئی لیکن پتھر آنے پر خودائی رک گئی پھر شنیوار کو رائپور سے سکیننگ مشین بلائی گئی دو تین جگہ مارک کیا گیا اور پھر خودائی شروع ہوئی شام ڈھلتی جا رہی تھی سیاہر رات کے بیچ بھی لڑکی کے لاپتہ ہونے کا سراغ نہیں ملا اس جگہ کنکال کی تلاش کی جا رہی ہے ستر فیٹ گہری خودائی کیا پولیس اب تک سراغ ڈھونڈ پائی دراصل پولیس پینڈنگ کیس کی فائل کھول رہی تھی اور پھر فائل کھولی اس فیمیل اینکر اس لاپتہ لڑکی کی گمشدگی کی جس کے گھر والوں نے دوہزار انیس میں بیٹی کے لاپتہ ہونے کا معاملہ درج کرایا تھا اس بیچ سوتروں کی ماں نے تو پولیس کو کسی نے بتایا کہ اس کا قتل کر دیا گیا ہے اور لاش کو اسی جگہ پر دفنایا گیا تب سے یہ خودائی جاری ہے آخر سچ کیا ہے کیا کوربہ میں درشیم 3 کا سین فلم آیا گیا ہے اس سچ کی تلاش پچھلے چھے دن سے جاری ہے لاپتہ یوبتی جس کی گمشدگی کے بارے میں لوگوں کے بیچ یہ خبر پھیلی کہ وہ ممبئی چلی گئی ہے پھر گمشدگی کی ریپورٹ پر خاتمہ کیوں نہیں لگا جانچ میں یہ بھی پتا چلا کہ لاپتہ لڑکی نے کوربہ کے ایک بینک سے لون لے رکھا تھا جس کا بھکتان 2018 تک کوربہ کا ایک یوک کر رہا تھا لیکن 2019 سے اس نے لون کا بھکتان بند کر دیا کیا گمشدگی کا کنیکشن اس بات سے ہے جم چلانے والا لڑکا پولیس کے شک کے راڈار پر ہے جس کی لوکیشن امبکاپور ملی ہے آخر وہ لڑکی کہاں گم ہو گئی اور کنکال کی تلاش کا کیا اس سے کوئی کنیکشن ہے ابھی کئی راز کا باہر آنا باقی ہے کوربہ سے عبداللہ السلام کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوزیٹین مدیپردیش 36 گڑ اور اب مہلا کے موجہ کی یہ وہ مستری ہے جس کا کارسو کٹناپ ہوا پھر قتل کر دیا گیا ہائیوے کنارے جھاڑیوں میں لاش ملی مہلا کی دو بار شادی ہوئی دوسرے پتی سے آٹھ مہینے پہلے ہی طلاق ہوا کیا طلاق کی اس کہانی میں قید ہے ہتھیارے کا نام آخر ایک قتل کتنے قردار ہتھیارے کا نام سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے دیکھیں رپورٹ گوالیر کی جنک گنچ تھانا لاکے کے جنک پوری کی رہنے والی رانی کشوا رہ سمائی طریقے سے گائب ہو گئی جسے کار سے کچھ لوگ اگوا کر کے لے گئے تھے اور پھر رانی کی لانش ہائیوے کنارے چھاڑیوں کے پاس ملی رانی کی گلہ ریت کر ہتھیارے کر دی گئی تھی سوال تھا آخر اس کا قتل کس نے کیا اور کیوں اس مرڈر مسٹری میں پولیس والے رانی کی زندگی کے پنے پلٹ رہے تھے جس میں دو شادیا اور دو طلاق کا ذکر تھا کیا ان دو شادیوں اور دو طلاق میں قتل کا کنیکشن جڑ رہا ہے رانی کی پہلی شادی بھنٹ کے رہنے والے انیل سے ہوئی تھی جس سے اس کے دو بیٹے ہیں انیل سے طلاق ہونے کے بعد رانی کی زندگی میں ویجے کی انٹری ہوئی ویجے کی ساتھ اس نے دوسری شادی کی دونوں نے سپنوں کا گھر بھی بنایا لیکن یہ شادی بھی ٹک نہ سکی رانی اور ویجے کے بیچ آئے دن انبن ہونے لگی اور پھر انبن طلاق پر جا کر ختم ہوئی آٹھ مہینے پہلے ہی دوسرے پتی ویجے سے رانی کا طلاق ہوا تھا پولیس نے جب آپ پر میں سرچنگ کی اور سرچنگ پتہ کرنے کوشش کیے تو پھر ایک ویکتی جو ساتھ میں تھا وہ ملا اور اس سے پوچھناش میں اس سے باتشیت جب کرائی گئی تو اس میں مہیلہ کی برلاش جو جانو تکی تھی پنیہار کے پاس میں وہ برامر ہوئی تھی اور اب ہم نے دونوں آروپی بھی پکڑے ہیں مہنا سے اور ان سے چاکو گھٹا میں پرکت کیا گیا چاکو اور جو ایکو کار ہے وہ جب تکی گئے گئے کیا اس قتل میں پہلے پتی کا ہاتھ تھا یا پھر دوسرے پتی سے طلاق قتل کی وجہ بنی پولیس کی ٹیم ہر اینگل پر جاج کر رہی تھی اور پھر پولیس والوں کو انپوٹ ملا کی اس قتل میں رانی کی قریبیوں کا ہاتھ ہے آروپیوں کی پولیس کو لوکیشن ملی اریسٹنگ ہوئی ہتھیاروں کا نام سن آپ بھی دنگ رہ جائیں گے جس قتل میں رانی کا دوسرا پتی ویجے اور بیٹا شامل تھا بیٹے نے بھی اپنے سوتیلی پتا کے ساتھ مل کر ماں کی قتل میں ساتھ دیا دراصل ویوات کی بجا مکان میں دیے گئے روپے کا حصہ ہے طلاق کے بعد ویجے روپے مانگ رہا تھا پروپرٹی کا ویوات اور شک اس قتل کی وجہ بنا گوالیر میں سوشل کوشک کے ساتھ بیرے رپورٹ نیوز ایٹین مدھر پردیش چھتیس گھر اور اب سی سی ٹی وی میں قید حیوانوں کا چہرہ آپ کو دکھائیں گے یہ وہ ہتھیارے ہیں جو لاش کے ٹکڑے کرنے کے لیے آری خریدنے دکان پر گئے جنہ ہتھیاروں نے قتل کیا لاش کے تین ٹکڑے کیے سکوٹی سے باندھ کر لاش کو طالعب میں پھینک دیا اور پھر تین دن سکوٹی سے باندھی لاش تالعب میں لاش کی تلاش وہ قتل کرتے ہیں پھر مانگتے ہیں فیروتی کیڈناپنگ قتل تیس لاکھ کی فیروتی تیسری آنکھ میں قید حیوان لائی ایک قتل تین کاتل لاش کے تین تکڑے تین تصویریں تین کاتل تیس لاکھ کی فیروتی اور لاش کے تین تکڑے اور آپ کے ٹی وی سکرین پر یہ تین سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں قید ہے ہتیارے جو ایک لاش کے تین تکڑے کرنے کے لیے دکان سے آری خریدنے جا رہے ہیں یہ وہ ہتیارے ہیں جو قتل کے بعد لاش کی فیروتی مانگتے ہیں تو معاملہ تفصیل سے بتاتے ہیں دراصل درگ میں امپرکاش نام کے شخص کے گھر والوں کو کڈ نیپر کا کول آیا تیس لاکھ کی فیروتی مانگی گئی اور دو بار کڈ نیپر نے کول بھی کیا تھا 31 مائی کی رات کو امپرکاش کا قتل آروپیوں نے کر دیا اور پھر لاش کی فیروتی اگلے دن یعنی ایک جون کو مانگی آروپیوں کے گرفتاری پر مروم خدان سے لاش نکالی گئی امپرکاش کا قتل کر لاش کو اس کی سکوٹی سے باندھ کر تالاب میں فیق دیا گیا تھا اور اب سنی چوکانے والا کھلا سا لاش تین تکڑوں میں تھی سکوٹی سے باندھ کر کتل کا مانسٹر مائن نکلا آشیش تیواری جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پلان بنایا تھا پارٹی رکھی تھی امپرکاش کو بلایا گیا شراب کی محفل جمی اور پھر گلہ دبا کر امپرکاش کی ہتیا کر دی گئی آروپی اور امپرکاش کی پہچان جیل میں ہوئی تھی اور کاتیروں کو یقین تھا کہ امپرکاش سے انہیں موٹی رکھم ملے گی پولیس کی مانے تو امپرکاش سکٹے کا کاروبار کرتا تھا پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے آروپیوں نے آن لائن سٹا ایپ کی کہانی بھی گڑی جس سے وہ گمراہ ہو جائیں جو آروپی آروپی آشی شتی باری ہے وہ جیل میں جب تھا تو آخری کے دو مینے میں سددام اور اس کی پوری ٹیم کو دور پولیس نے کاروبار کر کے جیل بھیجا تھا ان کو پتا تھا کہ مہادیو ایپ کاروبار پولیس چل رہی ہے کیونکہ یہ جو ویکتی ہے یہ خود سٹھا پٹی لکھتا تھا تو ان کو لگا کہ اس طریقے سٹھے سے اس کو لنک کیا جا سکتا جیس پولیس کی جو کاروائی ہے وہ ٹوٹی مہادی ویب کی طرف فوکس رہے اور ان کی طرف پولیس کا دیان کاروائی تو اس گھر میں باہر سے کوئی اندر آیا اور نہ ہی کوئی باہر گیا جس گھر میں مکان مالکین کی کچن ملاش ملی چوڑیاں ٹوٹی ہوئی تھی گلے کو چاکو سے ریتا گیا تھا جان کر دنگ رہ جائیں گی کہ قاتل اس گھر میں مکان مالکین کی قاتل نکلی قرائے دار باسٹ سال کی بزرگ محلہ کے مرڈر مسٹری کی تفتیش یہاں پولس والے کر رہے ہیں سین آف کرائم جتنا ڈراؤونا ہے ہتیارے کی شناکتی اتنی ہی چنوٹی بھری ہے مرتقہ کی چوڑیاں ٹوٹی ہوئی ہے جسے صاف ظاہر ہے کہ مقتول اور ہتیارے کے بیچ سنگھرش ضرور ہوا ہوگا گلے پر چاکو سے وار کے نشان ہے دراصل سیونی کے بھیرہو گنج علاقے میں 62 سال کی بزرگ محلہ مدھو تیواری کا بیرہمی سے قتل کیا گیا یہ خون خرابہ کچن میں ہوا تھا اور اسی